بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سارے ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ لاس لیکچر کے اندر ہم نے پروسیس اور تھریڈ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ پروسیس کیا ہوتے ہیں اور تھریڈ وغیرہ کیا ہوتے ہیں تو آج جو یہ وہی والی سلائیڈ ہے سی ہم کنٹینیو کریں گے پروسیس اور تھریڈ کے بارے میں پروگرام ان ایگزیکیوشن سمال پارٹ اور پروسیس دیفرنس کی کوئی ہوتے ہیں کے اس کے بارے میں چیزیں دیکھیں تھی کہ یہ پروسیس اور تھریڈ کا بیسیقلی ڈیفرنس کیا ہے آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے تھریڈ کی تھریڈ کے دو ٹائپ تھریڈ کی دو ٹائپ 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 ٹائپس ہم دیکھیں گے آج جس کے اندر یہ اکثر پوچھا جاتا ہے یوزر لیول تھرڈ ہے اور ایک ہے کرنا لیول تھرڈ ایک جو تھرڈ ہے جسے آپ کو دکھایا اب بھی بتایا میں نے یوزر لیول تھرڈ اور دوسری کرنا لیول تھرڈ یوزر لیول تھرڈ جو انسی ہوگی وہ یوزر جو وہ اپلیکیشن وغیرہ بنا رہا ہے یا جو وہ ایپ بنا رہا ہے وہ خود بنائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو اس ایپ کو ڈیزائن کر رہا ہے یا جو وہ پروگرام وغیرہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ یوزر خود کریئیٹ کرے گا اس تھرڈ کو جو یوزر خود کریئیٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یوزر لیول تھرڈ ہے یہ ٹھیک ہے ایسا تھرڈ جو کوئی یوزر کریئیٹ کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یوزر لیول تھرڈ ہے کرنا لیول تھرڈ کونسا ہوتا ہے جو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کریئیٹ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم بناتا ہے ہے اسے ہم کہتے کرنل لیول تھریڈ انٹیگرل پارٹ آف اپریٹنگ سسٹم بسکلی ہمارا کرنل ہوتا ہے ٹھیک ہے کرنل کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکیشن کافی کی ہوئی ہے تو کرنل جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہمارا اپریٹنگ سسٹم کا تو جو کرنل تھریڈ ہوں گے وہ ایمپلیمنٹ کہاں سے کیے جائیں گے اپریٹنگ سسٹم کے تھرو سے اپریٹنگ سسٹم کے تھرو سے تو یوزر لیول تھریڈ کون سے ہوں گے جو یوزر جنریٹ کرے گا کرنل لیول تھریڈ کون سے ہوں گے جو اپریٹنگ سسٹم انہیں ایمپلیمنٹ کرے گا یوزر لیول تھریڈ کے اندھر ہم کیا کرتے ہیں جیسے پی تھریڈ ہم نے ایک لیبریری انکلیوڈ کروا لی ہے ٹھیک ہے تھریڈ کے لیے پھر میں نے کہا پی تھریڈ انڈرسکور کریٹ ایک تھریڈ کریٹ کروا لیا جوائن کروا لیا یہ کام میں خود کروا رہا ہوں میں خود لکھ رہا ہوں اس طرح کے جو کریٹ ہوں گے ٹھیک ہے اسے اپریٹنگ سسٹم کو کچھ نہیں بتا ہوگا کہ یہ یوزر لیول تھریڈ ہے اپریٹنگ سسٹم تو اسے پروسس ہی کاؤنٹ کرتا ہے ہم نے جیسے پچھے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھیں دوسرا پوائنٹ دیکھ لیں اپریٹنگ سسٹم اسے پروسس کاؤنٹ کرتا ہے اسے پروسس کاؤنٹ کرتا ہے اسے پروسس کاؤنٹ کرتا ہے جبکہ جو ہمارے کرنل تھریڈ ہوتے ہیں وہ بیلڈ اپریٹنگ سسٹم کرتا تو وہ اسے ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ یہ کرنل لیول تھریڈ ہے اس کے بعد ایمپلیمنٹیشن آف یوزر تھریڈ ایزی دیکھیں کہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے نا یوزر تھریڈ کی وہ سب سے زیادہ آسان ہے اس کے اندر صرف سے آپ نے لائبریری انکلیوڈ کی اور صرف سے آپ نے کمانڈ دی اور وہ کرنل لیول تھریڈ جو ان سے ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہے وہ اتنے ایزی نہیں ہوتے جتنے مارے یوزر لیول تھریڈ ہے یہ کرنل لیول تھریڈ آپ کے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد کونٹیکس سوچ ٹائم اس لیس آپ کا کونٹیکس سوچ کا ٹائم یعنی کہ ایک تھریڈ کو دوسرے تھریڈ میں یجب دوسرے کو تیسرے کوئی مستشریری نہیں ککوئی آخیں کونٹیکس سوچ کے اoquے سے براہ دی ڈیٹیل میں پڑا ہوئے کونٹیکس سوچ کے بارے مام اور پس کholdی اس کے اندر ہمارے پاس میں کونٹیکس سوچ대� کے ہمائے پاس زیادہ ٹائم ہی لایک ہے یوزر لیول تھریڈ میں جبکہ کرنل لیول تھریڈ کے اندر یہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یوزر لیول تھریڈ سے زیادہ ٹائم ہمارا کرنل لیول تھریڈ پہ لگتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے ایک پورا پروسس لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پورے پروسس کے اس آپ سے اسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے تھریڈ وغیرہ کو اسی طرح بیشک اس نے خود جنریٹ کیے ہیں لیکن اس کا وہ پی سی بی کو منٹین کرنا وہ اس سنس میں وہ کرتے کراتے ہیں اس کا ٹائم یوزر لیول تھریڈ سے کیونکہ یوزر لیول تھریڈ نے تو اوورال اسے ایک پروسس لے رہا ٹھیک ہے اس کے اندر ملٹیپل تھریڈ آپ نے کریئٹ کیے ہوئے ہیں جبکہ کرنل لیول جو انسا ہوگا کرنل لیول ان کے پی سی بی وغیرہ کو منٹین ایک دو تین جتنے زیادہ تھریڈ جنریٹ کرتا رہے گا وہ انہیں پروسس کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس میں پانچ تھریڈ کے پانچ پروسس لیکن اگر آپ نے ایک پروسس میں پانچ تھریڈ کریئٹ کی ہیں لیکن اپریٹنگ سسٹم کو وہ ایک ہی پروسس نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ بسیکلی مین ڈیفرنس ہے یوزر لیول کا اور تھریڈ لیول کا کرنل لیول کا اس کے بعد دیکھیں کونٹیکس سوچ ریکوارڈ نو ہارڈ ویر سپورٹ یوزر لیول تھریڈ کے اندر ہارڈ ویر کی سپورٹ اسے نہیں ریکوارڈ ہوتی جبکہ جو ہم اپک کرنل لیول تھریڈ ہوں گے اس کے اندر اسے ہارڈ ویر کی سپورٹ ریکوارڈ ہوں گے اب یہ لاس والا پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ لاس ٹائم پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایف ون یوزر لیول تھریڈ پرفارم بلوکنگ آپریشن دن انٹائر پروسس ویل بی بلوک یوزر لیول تھریڈ کا یہ ہم کسی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہی ہے اس کا کہ جی اگر آپ کا ایک تھریڈ بلوک ہوا ٹھیک ہے ایک تھریڈ بلوک ہوا تو وہ آپ کے سارے کے سارے انٹائر پروسس کو بلوک کر دے گا وہ کیوں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے آپ کو بھی اب بتا ہوگا کیونکہ یوزر لیول تھریڈ کو آپ کا اپریٹنگ سسٹم ایک پروسس کاؤنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی نظر میں یہ ایک پروسس ہے اب اس پروسس کے اندر ایک بھی کام خراب ہوا تو وہ اس پروسس کو بلوک کرے گا اس پروسس کے اندر دس تھریڈ بھی ہوا تو وہ دس کے دس تھریڈ رک جائیں گے ٹھیک ہے جو ایک سرہ بھلوکھ کیوں ہوتا ہے کہ پروسس کے اندر دھر آ جیسے وہ ایک تھریڈ بلوک میں جائے گا یہ اوورال سسٹم جو ہے وہ بلوک میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جبکہ دوسرا جو کرنل لیول تھریڈ ہے ہمارے پاس اس کے اندر دیکھیں ایک کرنل تھریڈ پر فارم بلوکنگ اپریشن دن این ایک تھریڈ can continue execution ٹھیک ہے اگر ایک تھریڈ ہمارا بلوک میں جائے گا تو یہ پورے اپریشن کو بلوک نہیں کرے گا یہ باقی کام continue کرے گا کیونکہ وہ آپریٹنگ سسٹم میں جنریٹ کیہ ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے وہ انہیں پروسیس کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ ایک پروسیس کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کرنل لیول تھریڈ کے اندر نہیں آتا کہ اگر آپ کے ایک تھریڈ بھی بلوک ہوتا ہے تو وہ پورے کو بلوک کر دے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے ایکزمپل دیکھ لیں جاوہ تھریڈ آتا ہے پیو ایس ای ایکس تھریڈز آجتے ہیں آپ کے پاس اس کے بعد یہ کرنے لیول تھریڈ میں وینڈو سولریز جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی ہے جس کے اندر آپ کے کرنے لیول تھریڈ بغیرہ جنریٹ ہو جاتے ہیں جاوہا تھریڈ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ورچول سی پیو جو ہے ٹھیک ہے وہ کریئٹ کر دیتا ہے جو آپ کے جاوہا کے کوڈ کو ایکزیکیوٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے جاوہا اپلیکیشن کے اندر ہی آپ کے جاوہا کوڈ کو ایکزیکیوٹ کر دیتا ہے ایک ورچول سی پیو کریٹ کر کے ٹھیک ہے سی پیو تک جانے نہیں دیتا ہوں وہ ورچول سی پیو کریٹ کر دیتا ہے اور یہ آپ کا سارا کام کر دیتا ہے سو آہ دیٹ اس ہونگ دیفرنسی متنی لیول تھریڈ اور کرنل لیول تھریڈ یہ موسٹ اپورٹنٹ کوسچن ہے تو آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کوئی بھی کنفیزن ہو تو آپ میں سے پوچھ لیے گا تھینکیو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ